ایک گاؤں میں بھولا نام کا ایک لکھا اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا بھولا کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی جس سے گھر کا گویارہ چل جاتا تھا پھر ایک دن بھولا کی ماں بیمار پڑ گئی جس سے اس کے گھر کا گویارہ مسکل ہو گیا تھا پھر دیپا والی کا تیوارہ آ گیا پورے گاؤں میں سبھی گھروں میں لیے جلائے گئے سبھی گھروں کی روشن سے سجایا گیا تھا کیونے گھر کو چھوڑ کر ایک اور جنہاں سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے تھے مٹھائیاں کھا رہے تھے تب ہی بھولا میڈیکل سے آتا ہے اور کہتا ہے ماں لو دھوائی لے آیا ماں دھوائی لیتے ہوئے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا مجھے معاف کر دوں ماں دیپا والی والے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی کوئی بات نہیں مار اتنا کہ کر بھولا باہر چلا گیا گھومتے گھومتے بھولا گاؤں کے باہر ایک حویلی کے پاس پہنچ گیا اتنی بڑی حویلی اور اتنا اندھیرہ دیکھ کر بھولا چوک گیا نظر گھومتی ہوئی حویلی کے اوپری منجل پر پڑی حویلی کے اوپری منجل پر ایک لڑکی کھڑی تھی بھولا نے دھیان سے دیکھا لڑکی اداست تھی بھولا نے سوچا ہو نہ ہو اس لڑکی کی دیپا والی بھی ٹھیک نہیں ہے چلو مل کر دکھ باٹ لیتا ہوں ایسا سوچ کر بھولا حویلی کے دروازے تک گیا جیسے ہی بھولا دروازے کے پاس پہنچا دروازے اپنے آپ کھل گیا پہلے تو بھولا تھوڑا سا ڈر گیا لیکن پھر آگے بھولا بھولا نے دیکھا کہ دروازے کے پاس ہی ایک بھولے انکر کھڑا تھا شاید اسی نے دروازے کھولا ہوگا بھولا نے اس انکر سے پوچھا کہ دادا اتنی بھڑی حویلی میں اتنا سمناٹا کیوں کی آج تو دیپا والی ہے گھولا کھاستے ہوئے بھولا صاحب اپنے کام سے ہمیشہ بھی جی رہتے ہیں اور وہ جو کھڑی ہے صاحب کی بیٹی ہے اس کا نام سونی ہے صاحب صاحب نے اسے باہر جانے اسے منع کیا ہے اس لیے جب وہ اکیلی رہتی ہے تب اداس ہو جاتی ہے گھولا حویلی کے اندر جاتا ہے تو اسے عجیب سا ڈر لگتا ہے بولا جیسے ہی آگے بڑھتا ہے بولا کو ایک سندر کپڑوں میں ایک ستری دکھتی ہے وہ اس سندر تھی لیکن جیسے ہی وہ بولی بولا ڈر گیا اے کہاں جا رہا ہے ہویلی کی طرف اپنے قدم بڑھائے تو میں تجھے کھا جاؤں گی بولا نے گھوٹ نگلا اور ڈر تے ہوئے بولا چڑھا ہے لنٹی مجھے مت کھانا میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آیا میں تو بس اس لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں پلیس پلیس مجھے مت کھانا میں تو چھوٹا بچہ ہوں چھوٹے بچے بھگوان کا روپ ہوتے ہیں آپ کہو گی تو میں ناج بھی لوں گا اتنا کھا کر بولا ناجنے لگا چھوٹا بچہ سمجھ کے ناتو آکے دکھانا رے ڈوپی ڈوپی ڈب ڈب یہ سب دیکھ کر سونی کی چہرے پر اسمائل آ گئی اور وہ بولی ارے تم کون ہو یہاں آؤ کیوں انٹی جاؤں وہ بھلا رہی ہے ہاں ٹھیک ہے چاہ لیکن میں وہی ہوں میری بیٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں کھا جاؤں گی ارے چھوٹا ہلنٹی میں کوئی جو راتنگوازی تھوڑی ہی ہوں جو کسی کا نقصان کروں گا میں تو خود نصیب کا مارا ہوں ارے تم کون ہو پہلے تو تمہیں کبھی دیکھا نہیں میں پاس کے گاؤں میں ہی رہتا ہوں پر تم رو کیوں رہی تھی تمہارے پاس تو سب کچھ ہے سب کچھ ہونے سے کیا خوشیاں آ جاتی ہیں میرے پاس سب کچھ تو ہے لیکن لوگ نہیں ہیں پاپا میں سب وہاں رہتے ہیں اور کام والی بھائی وہ گھر کا کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ میں کیوں کھیلوں اور تمہاری ماں تمہاری ماں کہاں ہیں بولا بولا یہ سن کر سونی پھر سے اداس ہو جاتی ہے کیا ہوا اچھا تم رہنے دو اداس مت ہو کیا تم میرے ساتھ کھیلوگی ہاں پر تم میرے پاپا کو مت بتانا ورنہ وہ مجھے ڈٹیں گے انہوں نے منع کیا ہے اس گھر سے باہر جانے کو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہی کھیلوں گا اور کسی کو بولوں گا بھی نہیں پھر دونوں بکیچے میں کھین میں تک جاتے ہیں سونی کو خوش دیکھ کر چھوڑا بہت خوش ہو ہوئی تھوڑے جیرے بات بولا بولا اب مجھے چلنا چاہیے آج تم تو اپنے گھر پر دیپا والی کے خوش مجھے کروگے نہیں میرے ماں بیمار ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم گھر کو بھی سجا سکیں اتنا کہ کر بولا اپنے گھر کے طرف نکل گیا سونی پھر اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور اداس ہو کر سوچنے لگی میرے پاس اتنے پٹاکے ہوتے ہوئے بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اب کی بار بھی مجھے اکیلے دیپا اپنے گھر جا رہا ہوں اور میں نے آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا ہے تمہارے ساتھ کھیل کر میری بیٹی بہت خوش ہوئی اور تم اب یہاں سے کہیں نہیں جاؤگی تمہارا بس ایک ہی کام ہے میری بیٹی کو خوش رکھنا نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا گھر پر میری ماں کے لیے مجھے ان کے پاس جانا ہے نہیں میں تمہیں مار دوں گی اور تمہیں ماں کو بھی نہیں تو پھر واپس چلو بھولا ڈر جاتا ہے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے چلتا ہوں اور آپ میری ماں کو کچھ مت کرنا اداس سونی بھولا کو دیکھ کر پھر سے خوش ہو جاتی ہے ارے تم واپس آ گئے کیا تم میرے ساتھ دیپا والی مناؤ منانے آئے ہو ہاں وہ تو تم اکیلی ہو اور دیپا والی کیسے مناؤگی میرے پاس بھی پھٹاکیں نہیں ہیں تو میں واپس آ گیا پھر دونوں بھگیچے میں پھٹاکیں اور پھر فجڑیاں سے کھیلتے ہیں کچھ سمیے بعد بھولا اداس ہو جاتا ہے بھولا کو دیکھ کر سونی بھولی کیا ہوا تم اور پھٹاکیں چاہیے تم میرے سارے پھٹاکیں لے لو نہیں مجھے میری ماں کی چنتہ ہو رہی ہے وہ گھر میں تیلی ہے بھولا نے بھولا نے اپنے گھر کا سارا حال سنایا سونی بھی آوق ہو گئی کاش میں تمہارے کچھ مدد کر پاتی پر تم چنتہ مت کرو ہم پاپا سے بات کروں گی وہ جرور تمہاری مدد کریں گے اتنے میں وہاں پر سونی کی پاپا آ جاتے ہیں اور بھولا کو دیکھ کر بہت گسہ ہو جاتے ہیں نوکرانی کو بھولا کر اسے بہت ڈاٹتا ہے سونی رونی لگتی ہے اسے کچھ مت کہنا یہ تو میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے تم اسے جانتی تک نہیں ہوں کیسے اس کے اندر آنے دی آئے یہ سب دیکھ کر چھڑائل کو خصہ آ جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے تمہیں اپنی بیٹی کی اداسی نہیں رکھتی اے چھڑائل کون ہو تم کون ہو میں تمہاری بیری اونم اونم میں مرے تو کتنے سال ہو گئے ہیں میں سب بیٹی کے آس پاس یہ تھی میں تم تو اپنی بیٹی کو ٹائم دیتے نہیں ہوں کیا کروگے اتنے پیسے کا جب تمہاری بیٹی ہی خوش نہیں ہے اے تمہیں دکھائی نہیں دیتا وہ کتنی خوش ہیں تم تو اسے کھیلنے نہیں دیتے نہ ہی وہاں جانے دیتے ہو میں لے کر آئی ہوں اس لڑکے کو محش کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور اپنی بیٹی کو گھڑے لگا لیتا ہے پھر سونی بھولا کے بارے میں بتاتی ہے محش بھولا کی مدد کرتا ہے اور اپنی حویلی سے اسے اور اس کی ماں کو ایک کمرہ دیتا ہے بھولا کا بھی اچھا سکول میں داخلہ کروا دیتا ہے پھر سبھی خوشی خوشی رہتے ہیں اور پھر ایک دن اونم واپس سبھی کے سامنے آئی اور ہم محش کو کہا محش ہمیشہ اپنی بیٹی کا خیان رکھنا میں مکت ہونا چاہتی ہوں اونم نے یہ اونم نے سبھی کو بھائی کیا اور اکاش میں بھلکت ہو گئی بھلکت ہو گئی